ایک دھوبی تھا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ کی دکان کے ساتھ ہوتا تھا کالا دھوبی ہوت ہو گیا اللہ غریقی رحمت کرے مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس طرح سارا دن ایسے پھیرتا ہوں یہ بازو میرے تھک جاتے ہیں سارے جہان کو دوائی دیتا ہے مجھے بھی دے میں نے ایسے دوائی تھوڑی سی دے دی چند دن کھایا مجھے اتفاق کہنے لگا وہ نا کپڑوں پہ پانی چھڑکتے ہیں پھر کپڑوں کو ایسے مولٹ فولٹ کر کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر کپڑا نرم ہو جاتا ہے پھر اس کی استری کرتے ہیں تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے پانی کی بالٹی بھر کے لاتا تھا اور رکھ دیتا تھا بھری ہوئی بالٹی پانی کی میں لے گیا خالی لے گیا اور بھری ہوئی بالٹی جب میں نے اٹھائی نا اب دیکھنا میت رہا اس نے جو انداز مجھے بتایا کہنے لگا میں نے اٹھائی نا بالٹی یوں اٹھائی ایسے تھی جیسے خود خالی ہے کتنی عجیب بات ہے جو کہنے لگے کہنے لگے دوا میں اتنی طاقت اتنی قوت میری بازوں کو پتنا چلتا اچھا کہنے لگے اتنم میں نے دیکھا میں نے اتنی دیر تو نلکے کی نیچے بالٹی رکھی پانی نہیں آیا نہیں کہنے میں نے دیکھا کہنے دیکھا نہیں پانی تو آگئے پانی تو آگئے اب میں نے اسے چیز کیا بتائی تھی وہ بھی بتا دوں چلو اب واقعہ میں آیا تو وہ بھی ساتھ بتا دوں آپ کہیں گے ہمیں بھی بتا دوں یہ پہلوانی نسخہ آپ بتائیں ہمیں بتائیں یہ پہلوانی نسخہ تین چھوارے تین خوشک خمانی ٹھیک چھواری کے گھٹلی نکال دیں اور اس کے ٹکڑے تھوڑھڑے کر دیں اور خمانی خوشک ہو اس کی گھٹلی نکال کے یا نکلی گھٹلی ہو اس کے ٹکڑے کر لیں ٹھیک اور رات کو تھوڑے سے چاول ہوں اس کو ڈال کے کھیر بنائیں کھیر ایک پاو ڈیڑ پاو کھیر دودھ ہو دو چمبل چاوہ ہوں اس کو ڈال کے کھیر بنائیں اور ایک بڑا چمچ دو چمچ شہد کے ڈال کے رات کو رکھتے سروی ہیں تو صبح اٹھ کے اسے نیم گرم کر کے کھا لیں اگر گرمیاں ہیں تو ویسی کھا لیں یہ چیز میں نے بتائی تھی موسیقی